جب کدارنات یاترہ کے دوران ایک صد سادو کو بس سے اتارا پھر جو ہوا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا کبھی اپمان نہیں کرنا چاہیے کئی بار جانے انجانے میں کی گئے اپمان بھی انسان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں آج کی کٹنا بھی ایک اپمان کی کہانی ہے تو چلیے آج کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ادھی آپ بھی مہادیو کی سچے بھکتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولئے آج کی کہانی ہے ایک بس ڈرائیور کی جس کا نام رگو ہے رگو ایک بس ڈرائیور ہے جو رشی کیس سے بابا کدارنات کے بھکتوں کو لے کر جاتا ہے رشی سے کدارنات تک پہنچانے کا کام رگو کا ہے اور یہ کام پچھلے پچیس سالوں سے کرتا رہا ہے انہوں نے اپنے جیون کی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں باتایا جسے سن کر اچھے اچھے لوگ ڈر جاتے ہیں تقریباً پندرہ سال پہلے ہمیشہ کی طرح رگو رشی کیس سے شردہالو کو لے کر کدارنات جا رہے تھے اس دن رگو کے بس میں ان کا دوست کنڈکٹر کسی کارنوش نہیں تھا تو ایک دوسرے کنڈکٹر کو اپنی مدد کے لیے رگو نے ساتھ لے لیا رشی کیس کے سبھی شردہالو بس میں چڑھے اور بابا کدارنات کی بھکتی میں لین ہوتے ہوئے ناستے گاتے سفر تی کیا کدارنات آنے میں آدھا گھنٹہ بچا تھا اونچی پہاڑیوں پر جب بس جانے لگی تو ایک بوڑھے سے شدھ پورس سادھو نے بس کو رکوا دیا سادھو کی عوستہ کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی لمبے لمبے بال داڑھی اور ان کی ویشبوسہ دیکھ کر سبھی لوگ گھبرا گئے جیسے ہی وہ شدھ پورس بس میں چڑھے کسی نے بھی انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیا ایک بوڑھا ویکتی دیکھ سبھی ان کے آدھر میں اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بس میں ایک بھی ویکتی ایسا نہیں تھا جس نے انہیں بیٹھنے کو سیٹ دی اس کے علامہ کچھ لوگ ڈرائیور کے پاس جا کر کہنے لگے کہ انہیں بس سے اتار دیا جائے ان کی ویشبوسہ دیکھ کر ایک تانترک لگ رہے ہیں یدی انہوں نے کسی پر کوئی کالا جادو کر دیا تو ہم سہی سلامت کدارنات تو دور اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے رگو نے سب کو سمجھایا کہ ان کی عمر ہو چکی ہے اور یہاں سے کدارنات کے اول آدھے گھنٹے کی دوری پر ہی ہے سبھی کو شانتی پوروک ان کی سہایتہ کرنی چاہیے لیکن کوئی بھی آتری ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا سبھی شدھالو رگو پر دباؤ بنانے لگے کہ سادھو کو بس سے اتار دیا جائے آنت میں رگو نے بڑے آدھر اور ستکار کے ساتھ سادھو کو بس سے اتارنے کے لیے کہا لیکن سادھو کو یہاں اپمان سہن نہیں ہوا سادھو کرو دیت ہوئے اور انہوں نے رگو کو شراب دیتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارا پریوار کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے تم نے آج مجھے اس بس سے اتارا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون اور اس کی سجا تمہیں ضرور ملے گی ایک ایک کر کے تم اپنے پریوار کو کھو دو گے سادھو کی بات سن کر رگو کافی گھبرا گیا رگو نے سادھو سے معافی مانگی لیکن پھر بھی ایک بار جو اپمان سادھو کو محسوس ہو گیا انہوں نے دوبارہ رگو کی بات سنی ہی نہیں اور کدارنات کی طرف چلے گئے رگو کو کافی برا لگ رہا تھا اس نے بھی اپنے بس کدارنات کی طرف آگے بڑھائی رگو جیسے ہی سردھالوں کی بس کو لے کر کدارنات پہنچا اسے خبر ملی کہ اس کے پیتا کا دہانت ہو گیا ہے یہ سن کر رگو کے پیرو تلے جمین کی سک گئے وہ سردھالوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہو اپنے گھر پہنچا اپنے پیتا کی لاش دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگا مہادیو سے لگاتار ہوا معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے سادھو کا جانبوچ کر اپمان نہیں کیا اس نے اپنی یہ ساری بات اپنی پتنی کو بتائی رگو کی پتنی نے اسے سانتو نہ دی اور کہا کہ اس بات کو اتنا دل سے نہ لگاؤ رگو کے پیتا کی طبیعت ویسے بھی خراب تھی سادھو کے سراب سے کچھ بھی نہیں ہوا رگو تھوڑی دیر کے لیے تو مان گیا لیکن اس کے مند میں سادھو کی باتیں لگاتار چل گئے تھے دو دن بعد وہاں فرشت دھالوں سے بھری بس کدارنات کے لیے لے کر روانہ ہوا اب کی بار جب رگو کدارنات پہنچا تو اسے فر سے گھر سے خبر ملی کہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی مثلیس چھت سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی یہ خبر سنکر رگو بہت ڈر گیا وہیں جمین پر بیٹھ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگا اس کے دوست کنڈکٹر نے اسے سلاح دی کہ جس سادھو نے اسے شراب دیا ہے وہ اسے ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگ لے شاید مہادیو سب کچھ ٹھیک کر دے رگو نے وہی کیا کہ دارنات میں پاگلوں کی طرح رگو سادھو کو ڈھونڈنے لگا چھت سات گھنٹے سادھو کو ڈھونڈنے کے بعد رگو کو پتا چلا کہ سادھو ایک صد پورش ہے جو پچھلے پچاس ورسوں سے مہادیو کی آرادنہ کر رہے ہیں مندر کے پجاری نے رگو کو بتایا کہ وہ کدارنات کے پاس کی گفہ میں ہی اپنی آرادنہ کرتے ہیں رگو بھاگتا ہوا سادھو کے پاس پہنچا سادھو دھیان میں لین تھے رگو جاتے ہی سادھو کے پیروں پر گر گیا اور ان سے معافی مانی رگو نے سادھو سے کہا کہ اس سے انجانے میں یہ گلتی ہو گئے سادھو نے اپنی آنکھیں کھولی رگو بھی سچائی دیکھ سادھو نے رگو کو معاف کر دیا اور اپنا شراب بھی واپس لے لیا اپنے پریوار کے پرتی پریم دیکھ کر سادھو کو بھی احساس ہوا کہ انہوں نے فیضول ہی اپنا کرود ایک سچے وقتی پر دکھا دیا رگو کو بھی احساس ہوا کہ کسی بھی وقتی کا اپمان کرنا کتنا گلت ہے آج بھی جب رگو ان باتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آسو نکل پڑتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے دو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب پرنا مات بھولیے گا ہر ہر مہادے